السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر حیرت سے ہوں گے دوستو ہم نے فیلے ورمامائٹس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوا ہے اس کا کورس مکمل ہو چکا ہے لیکن اب ہم احتیاطی طور پر ورمامائٹس کے لئے 5 دن یا 7 دن بعد کچھ دینا دیتے تو یہ کیا چیز ہم دیتے اور کس طریقے سے دیتے اگر آپ نے بھی یہ جاننا ہے تو لازمی یہ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من انشاءاللہ ہوگا اگر آپ احتیاطی تدابیر فلائی نہیں کرتے پہلے سے اگر آپ چھوڑ دیتے تو آپ کے مکیوفر دوبارہ ورمامائٹس اٹیک کر سکتا ہے تو اس لئے آپ کو بہت ضروری ہے کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہے یہ آپ ضرور فلائی کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ ہم بہت توڑا سا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفڑا اٹھایا اور اس بھائی نے سپری کفڑے کے اوپر کر دیا باقی ہم باکس سے ایک فریم نکالتے ہیں جو پکا ورود ہوں اور اس سے مکیا بھی نہیں جارتے ہیں اس پہ دو پرس جو ہے ایک سائٹ پہ کرتے ہیں دو دوسری سائٹ پہ کرتے ہیں اور باکس کو بند کر دیتے ہیں اور اب چلتے ہیں کہ دوائی میں ہم پانی کتنا ڈالتے ہیں اور کون کون سے انجیکشن اس دوائی میں ہم ڈال دیتے ہیں تو چلو ویڈیو کی طرف کے آپ کو یہ بھی دکھا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیل لیٹر فانی لیا ہوئے ہیں اور یہ دو انجیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ہے ایک کالا اور یہ ایک دوسرا والا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ ایک انجیکشن اس میں پورا ڈالا اس کا فکچر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا لاسٹ میں کہ یہ کون کون سا انجیکشن ہے اور یہ دوسرے سے ہم تقریباً دو سی سی لیتے ہیں اور اس میں ڈال لیتے ہیں یہ تقریباً دو بوتل سے زیادہ میں آتا ہے کیونکہ اس میں پانچ سی سی ہوتا ہے آپ انجکشن پر دو سی سی آپ لے لیں اور اس میں ڈال لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انجکشن کے ذریعے اس سے دو سی سی اب لے لیں گے دوستو بوتل میں ڈالنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے آپ مکس کر دیں کیونکہ اگر آپ مکس نہ کرے تو یہ دوائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے یہ فانی میں حل نہیں ہوا ہے اب تو اب ہم نے اس فریف ہم کو لگایا اور یہ اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے مکس نہ ہو تو یہ پھر پانی جو یہ نیچے ہوتا ہے دوائی اوپر ہوتا ہے تو پھر صحیح نہیں ہوتا ہے یہ بالکل آپ مکس کر دیں اور مکس ہونے کے بعد جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے اس طریقے سے آپ دے دیں اور اس کا ہم اب آپ کو ڈبا بھی دکھا دیں گے کہ یہ کون کون سے انجکشن ہے دوستو جو ہم نے دو سی سی بتایا آپ کو تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کو پشتوں میں عام لوگ جو ہے اوکالا انجکشن بھی کہتے ہیں اور اس کا اصل نام جو ہے اور یہ دوسرا جو ہے اس کو سورج مکی کا انجکشن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس کا ڈبا بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو نام یاد نہ ہو یا دکاندار فہچانتے نہیں ہو تو یہ دوستے آپ سکرین شاٹ لے لے اور آپ اس کو اپنے لئے موسیقی